This is exactly happened when Eve was born out of Adam. خانجم حضرات، سائنسز میں اور ریلیجن میں بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ مذہب سائنسز سے بہت پرانا ہے۔ مگر سائنسز میں یہ ہوا کہ ایک سائنسزدان کی دوسرے نے عزت کی۔ ایک سائنسزدان کو دوسرے نے مانا، ایک سائنسزدان نے دوسرے کو اپنا رہ پر جانا اور اس نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ مجھ سے پہلے اگر کسی سائنسزدان سے غلطی ہو گئی تو میں اسے بنا ملا گیا۔ آج کالیلی غلط ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا سائنسدان، پہلا جس نے کائنات کا جائلہ لیا، جس نے یہ کہا کہ زمین سینٹر آف آرت ہے اور ستارے اس کے گلد گھونتے ہیں وہ غلط ہیں۔ مگر آج تک کالیلی کو پائنیر سمجھا جاتا ہے موس موس کی استعدیس میں، اس کو برا ملا نہیں کہا جاتا۔ تو سائنسزدان آپس میں یا سائنسدان آپس میں اختراف نہیں رکھتے ان کے اسٹیکٹیبل پوسترز ہیں۔ اس وجہ سے سائنس میں کوئی مخاصمات نہیں آئی اور چلتے چلتے وہ آج دا کی انتہائی ترقیافتہ سورج میں موجود ہو گئے۔ بدکس مجید سے مذہب میں یہ نہیں ہوا۔ مذہب میں جس قوم کو پہلے مذہب ملا جس کو سب سے پہلے الہیاتی تصور ملا قوم یہود کو ملا قوم یہود نے انہا پہ چھاپا بھار دیا۔ ایسا چھاپا بھارا کہ اسے اپنے گھرانے کا خدا بنا لیا۔ کاؤسماس کے کائنات کے رب کریم کو مختصد کر کے اس نے اسے اپنے خاندان کا رب بنا لیا۔ یہود نے جواہا کو فیملی گارڈ بنا لیا۔ یہ ایک مسئیبت تھی کہ اس نے قوم یہود نے اپنے گھر سے باہر کسی قسم کے خدا کے تصور کو نہیں مانا۔ وجہ بنیادی طور پر وہ مت پرست تھی۔ بنیادی طور پر وہ مت پرست تھی۔ جب اللہ نے ان کو نوازا اور انوہیت کا تصور بخشا۔ خدا کا پیغامت بخشا۔ ان کی عزید تر پیمبروں کو اللہ تعالی نے اپنی شناف بخشی۔ تو انہوں نے یہ نہ سمجھا۔ یہ نہ سمجھا کہ خدا کائناتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پیمبروں کی وجہ سے خدا ہمارے خاندان کا ہے۔ جیسے باقی لوگوں کے پسرے دیوتا ہیں۔ اس لیے جیوہا ہمارا گارڈ ہے۔ اور ہمارا گارڈ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ خاندان و حضرات جب کرسیانٹی آئی تھی۔ تو کرسیانٹی نے اسے اور مہدل کر دیا۔ یہودیوں نے عیسائیوں کے خدا اور کائمبر ماننے سے انکار کر دیا۔ کرسیانٹی اس لیے آنے چلی گئے۔ انہوں نے بجائے فیملی گارڈ ماننے کے پرسنل گارڈ ماننا شروع گئے۔ اس کی شادی کرا دی۔ بچے کرا دیئے۔ اب وہ آزانیاں جو اپنے آپ کو قرآن میں اجاگر کرتا ہے۔ جو ساعت آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے۔ جو قل ہو اللہ اور حد ہے۔ جو سمجھ ہے۔ اور بغیر کسی رشتے اور ناتی کے ہیں۔ وہ اب چھوٹے سے ایک لاڑ پیار والی فیملی میں قائد ہو گیا۔ یہ وہ زیادتی تھی خاتین و حضراء جس کی وجہ سے مذاہب میں تصادم شروع ہو گئے۔ اور ڈیفرینشیئیشن شروع ہو گئے۔ اور ایک قوم نے اپنی اپنی ملکیتیں خدا پر ایسی قائم کی۔ کہ پھر وہ دوسرے کے ساتھ اپنا اللہ شیئر بھی کر سکے۔ خدا کے تصور کو تقسیق ہونا تھا وہ ہوا۔ تاکہ آقای قائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئین قرآن قدرہ اور ایک پراپر کانسیٹ آف گاڈ پیدا ہوا۔ اللہ کا ایک ایسا تصور پیدا ہوا جو کسی بھی فیملی، کسی بھی کلائمشپ، کسی بھی مقتب خیال سے مانا۔ ایک ایسی عظیم بنورگ اور مانا ترہستی تھی کہ جس کی طرح آنکھ اٹھانا بھی سوئے عدب تھا۔ خادر و حضراء، موشن مانوں نے اللہ کو اچھی طرح جا۔ اچھی طرح سمجھا۔ اللہ نے جو ان کو عزت و حرمت بخشی۔ زمانے میں آج ہم اسلام کے بعد کی صورتحال دیکھتے ہیں۔ تو اگر سولہ سو سال گزرے ہیں ابتدائے لسالت کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ تیرہ سو ورس تک اس تیرام کی وجہ سے، اس حقانیت کی وجہ سے مسلمان قلبے میں رہے۔ تیرہ سو ورس تک مسلمانوں نے مسلسل دنیا پہ حکومت کی۔ بلکے ایک وقت ایسا تھا اور وہ کل کا وقت تھا۔ زیادہ دور کر نہیں تھا کہ دنیا میں صرف تین بڑے بادشاہ تھے۔ صرف تین اور تینوں کی تینے مسلمان تھے۔ ہندوستان اور ماورا اور نہر میں جراردی محمد اکبر کی حکومت تھی۔ ایسیا کوچک اور پوری ملکان سٹیٹس اور یورپوں پر سلطان سلمان آزم کی حکومت تھی۔ اور اس کے روب سے درستے تھی دنیا اور ایک طرف ایران میں سلطان عباس آزم کی حکومت تھی۔ تینوں بادشاہوں کو لفظیں آزم سے ایکسپریم کیا جاتا تھا۔ کہ ان کا موت مقابل کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ ان سے کوئی نہیں کسی قسم کی مقابلے کی حص نہیں رکھتا۔ قادران حضران اتفاق کی بادشاہ ہے کہ آج تاریخ کی نہ دانستگی کی وجہ سے، نہ شنافت ہونے کی وجہ سے ہم نے اقوام یورپ کے روح کو اپنے اوپر مسلط کر دیا۔ مگر یقین جانی ہے کہ سوڑنی اور ستنی سردی میں جب پندرہ سو اٹھاسی میں جب آرمیڈا، کوئین علیزبت کا آرمیڈا، سٹائلیش اور مورٹلیز بیڑوں کے ساتھ جنگ کرنے کیلئے نکلا، تو اب بھی چار خط موجود ہیں، چار خط۔ آٹمان امپائر کے زخیروں میں چار خط موجود ہیں، جس میں کوئی علیزبت چاروں خطوں میں ایک درخواست کرتی نظر آتی ہے، کہ اے شاہِ زیجا، سلیمانِ آزم کو درخواست کر رہی ہے، کہ ہم بڑے رشمن کے خلاف جنگ کرنی جا رہے ہیں۔ اگر آپ ہمیں مہربانی کرو، ہمیں کارنٹی دو، تو انگلینٹ کی اگر حفاظت آپ کر لو، تو ہم آپ کے بڑے شکر بدا رہے ہیں۔ خاضر و حضرآن نے کوئی اتنے پرانی ہوا نہیں ہے، یہ ابھی کاری کی بات رکھتی ہے، مگر اس دور میں جب مسلمانوں پر زباد کاری ہوا، اور جب ان کی، انہوں نے اصل وجہ کو نہیں چاہا، انہوں نے خیال کیا کہ شاید مسلمان نماز سے آنی تھے، اس لیے سارا ظلم ہوا، شاید عبادات سے آنی تھے، اس لیے سارا ظلم ہوا، تو جتنے سکول آف تھوٹس اس وقت پیٹا ہوئے اسلام، وہ اس سبق سے ہٹ گئے جو ایٹی پرسنٹ انسانوں کا سبق تھا، جو شریعت اور طریقہ کا ڈیفرنس تھا، جو انسان کی اندرونی ذات اور بیرونی ذات کا فرق تھا، انہوں نے تمام کا تمام پریشن بیرونی عبادات پر لات دیا، اور یہ سمجھا کہ نماز روزے کی کوتہی مسلمان کی زلد کا باعث ہے، خیال جوزرات اس وقت، زباد امت مسلمان میں پانچ چھے بڑی بڑی ارگنائزیشن جو تھے، مصر میں اخوان المسلمون آئے، انڈونیشیا میں تحریک محمدی آئے، اسی طرح پاکستان، ہنڈوستان کے ترازم میں بڑی بڑی گومرز جیزی جماعت سلامی آئے، یہ بڑی بڑی گومرز تھیں، جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے زباد سے نکالنے کے لئے اپنے آپ کو ایسے ہیروز پیش کیا، اور جنہوں نے مسلمانوں کے مسائل کا حل جو ہے، وہ عباداتِ ظاہرہ میں بتایا، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی اٹھے، کہ جنہوں نے کچھ احادیث میں بڑے شدید اطراز کیے، کہ یہ مسلمانوں میں بے عملی تخلیق کر رہی ہیں، جیسے مشہور عام اور عالی ترین حدیث جو میرے اور آپ کے دل کا سکون کا باعث ہے، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے ایک مرتبہ میں دل سے لا الہ الا اللہ محمود و رسول اللہ کہہ دیا، اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گئی، جیسے حدیثِ رسول تھی، کہ جس نے حیاء علی السلام، حیاء علی الفراہ پڑھنے کے بعد، ایک دفعہ آخر والا دوتا اللہ اللہ کہہ دیا، اس پر جنت لازم ہو گئی، تو لوگوں کو، مہتنسٹ مسلمان وہ اس سے بڑی تقریف ہوتی تھی، کہ ہم تو صبح و شاہ میں مانا کہہ رہے ہیں، ہم تو یہ کچھ کر رہے ہیں، اور دیکھو، ایک دفعہ کلمہ صدی کے دل سے مڑھنے والا جنت لیے جا رہا ہے، تو ان کو سخت غصہ آیا، اور انہوں نے اللہ کی بقشت کو تو کٹے کرنا ہی کرنا تھا، ایسی حدیث پر اعتراض شروع کر دیئے، کہ جو مسلمانوں کو، وہ اس سے بڑھارا ہے…